آپ دیکھ رہے ہیں سیٹی نیئر نیوز چینل حق کی آواز کرناٹک ہائی کورٹ نے منگل کو آدھی رات کی سماعت میں حبلی کے عیدگاہ میدان میں گنیش چطورتی منانے کی اجازت دے دی یہ حکم اس وقت آیا جب ہائی کورٹ نے وقبور کی طرف سے دائر درقاست کو مسترد کر دیا جس میں حبلی کے عیدگاہ میدان میں گنیش چطورتی منانے کے لیے دھاروار شہری ادارے کی طرف سے دی گئی اجازت کو چیلنج کیا گیا تھا یہ سماعت جسٹس اشوک ایس کناگی کے چیمبر میں ہوئی تھی یہ فیصلہ سپریم کورٹ کی طرف سے بینگلورو کی چامراج پیٹ کے عیدگاہ میدان میں گنیش چطورتی کو جائدات پر جمعوت برقرار رکھنے کے چند گھنٹے بعد آیا حبلی عیدگاہ کیس میں درقاست گزار نے دعویٰ کیا کہ منسپل کمیشنر عبادتگاہ کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ہندو پہلی بار گنیش پنڈال قائم کرنا چاہتے ہیں اے جی دھیان چننپا نے کہا کہ اس معاملے میں جائدات کے عنوان سے کوئی تنازہ نہیں ہے انہوں نے مزید کہا کہ چامراج پیٹ زمین کے عیدگرد کے حالات موجودہ کیسے مختلف ہیں ہائی کورٹ نے کہا کہ جائدات کو عبادتگاہ کے طور پر خرار نہیں دیا گیا ہے حبلی دھاروار مونسپل کارپریشن ایچ ڈی ایم سی نے حبلی کے عیدگاہ میدان میں تین دن تک گنیش کی مرتی کی تنصیب کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے ایک تنازہ کے بعد سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق مسلمانوں کو سال میں دو بار رمضان اور بخر عید گرونڈ میں نماز ادا کرنے کی اجازت ہے جبکہ شہری ادارہ وہاں یوم آزادی اور یوم جمہوریہ کے موقع پر قومی پرچم لہراتا ہے حبلی میں عیدگاہ میدان میں فرقہ وارانہ جذبات کو ابھارنے کے لیے طویل عرصے سے ایک زرقیز مسئلہ رہا ہے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عیدگاہ کے تنازے نے ریاست میں بی جے پی کے اثر اور رسوخ کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا اور پارٹی نے ہوبلی اور بنگلور دونوں میں متنازہ مقامات پر گنے چھتورتی منانے کا مطالبہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اس معاملے پر دوبارہ توجہ دینے کی امید کر رہی ہو بیرو ریپورٹ سٹی انڈیا نیوز